السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ہاکذا علمتن الحیات میری زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے مصطفیٰ سباعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کے تجربات بیان فرماتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے چیکٹر نمبر انتالیس سنت الحیات زندگی کا بیلاغ قانون بیلاغ اس جگہ پر مناسب نہیں ہے زندگی کا ایک طریقہ کہیے زندگی کی ایک عادت بیلاغ قانون تو اللہ تبارک و تعالی کا ہے من سنت الحیات ان تعیش احلام بعض ناس على احلام بعض زندگی میں یہ دیکھنے میں آتا ہے زندگی کا ایک مظہر یہ ہے کہ بعض لوگوں کے خواب دوسرے بعض لوگوں کے خوابوں کے ملبے پر تعمیر ہوتے ہیں اور وہ اس پر جیتے ہیں اگر سب کے خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں تو کوئی نہ جیے ایک شخص چاہتا یہ مر جائے گا تمہیں اور یہ بیمار پڑ جائے تو پھر میری ترقی ہو اس کی تجارت ٹھپ پڑ جائے تاکہ میری تجارت ترقی کریں وہ اس کے لیے ہی چاہتا ہے یہ اس کے لیے یہ چاہتا ہے اور خواب کسی کے پورے نہیں ہوتے کیونکہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے ورنہ تو کوئی جی نہیں پائے گا اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے لیے برا چاہتے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں لو تحق فقط احلامهم لما عاشو اگر ان کے سب کے خواب پورے ہو جائیں تو کوئی نہیں جی پائے گا آگے دیکھئے چالیس نمبر پر مقارنہ دو لوگوں کے درمیان موازنہ فرق انما یتم لک حسن الخلق بسوء اخلاق الآخرین تمہارا حسن خلق اس وقت اپنی کامل شکل میں ظاہر ہوگا جب دوسرے لوگوں کی بد اخلاقی سامنے آئے گی انسان اچھو کے ساتھ تو اچھا ہوتا ہی ہے اس سے کوئی اس کا ظرف سامنے نہیں آ رہا ہے لیکن کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے اور یہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہا ہے وہ گالی دے رہا ہے یہ گالی کا جواب بڑے نرم الفاظ سے دے رہا ہے تب معلوم ہوگا کہ کتنا عالی ظرف انسان ہے یہ تو اگر کوئی بد اخلاق آپ کو ملے ملے تو اس سے تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تو آپ کو اپنے کمال اور اپنے اوصاف کے اظہار کرنے کا موقع ملا ہے آپ کو آپ اپنا ظرف دکھائیں ایسے موقع پر یہی تو موقع ہے اسی طریقہ سے اور بھی کہہ سکتے ہیں انسان کی حمد پریشانیوں میں ظاہر ہوتی ہے آسانی میں کیا ظاہر ہوتی ہے پریشانی آئے تو گھبرائیں نہیں اس وقت چیلنج کو قبول کیا جائے تو یہ انہوں نے اس سے فرمایا ہے حوار بین الحق والباطل حق و باطل میں ڈسکس بات چیت تمشل باطل یوماً مع الحق ایک دن حق اور باطل کام نہ سامنا ہوا باطل کہنے لگا انا اعلا منکا رأساً میرا سر تم سے اونچا ہے قال الحق حق نے کہا انا اثبت منکا قدماً میں پائے دار ہوں تم سے تم تو ختم ہو جانے والے ہو میں ثابت قدم رہنے والا ہوں باطل نے کہا انا اقوى منکا میں زیادہ طاقتور ہوں حق نے کہا انا ابقا منکا میں زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہوں باطل نے کہا میرے ساتھ طاقتور اور عیاش اور جبار اور ظالم لوگ ہیں حق نے کہا کہ یہی تو اللہ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعْلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ ہر ملک ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرمین کو موقع دیا ہے کہ خوب اپنی سازشیں کریں اور تدبیریں رچیں لیکن یہ تدبیریں ان کے خلاف ہی پڑیں گی وما يَشْعُرُونَ ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے ان کے خلاف یہ تدبیر کر رہے ہیں وہ تو تم دھوکے میں نہ رہو ہے باطل باطل نے کہا نا اَسْتَوْتِوْا ابو اس کو غصہ آیا اَسْتَوْتِوْا نَقْتُلَكَ الْآنَ آج ابھی میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں اسی وقت حق نے کہا اَوْلَادِي سَيَقْتُلُونَكَ وَلَوْ بَعْدَحِينَ میرے نائب تم کو قتل کر دیں گے ایک وقت کے بعد من عجیب شأن الحیات زندگی کی تعجب خیز بات من عجیب شأن الحیات اَنْ يَطْلُبَا هَنَّاسُ بِمَا تَقْتُلُهُمْ بِهِ زندگی کی یہ تعجب والی بات ہے کہ لوگ زندگی چاہتے ہیں ایسے امور سے اور ایسی چیزوں سے کہ زندگی ان کو کنارے لگا دے گی انہی چیزوں میں انسان زندگی میں کیا چاہتا ہے لذتیں مسررتیں شادمانیاں اور سہولتیں اور اسی سے انسان کنارے لگ جاتا ہے مثل الحیات زندگی کی مثال دنیا کی مثال دنیا حسینہ عورت کی طرح سے ہے اگر تم اس کے پیچھے پڑھو گے وہ نخرے دکھائے گی بھاگے گی تم اس سے بے رخی کرو گے ساتھ ہی لے گا پیچھے پیچھے دوڑی چلی آئے ہیں یا قضت دنیا بھی ایسی ہے زیادہ مال و مطا کی فکر نہیں کرنا چاہیے سائے کی طرح سے ہے یہ مال پکڑ نہیں سکتا کوئی آدمی اور چلتا رہے پیچھا آتا رہے گا مجھے کسی چیز پر اتنا تعجب نہیں ہوا جتنا کی اس بات پر ہوا کہ اہلِ باطل بیدار ہیں اور وہ واپس میں متحد ہیں اپنے باطل کے باوجود اور اہلِ حق غافل ہیں اور وہ واپس میں مختلف اور الگ الگ رائے اور الگ الگ جذبات انتشار رکھنے والے ہیں تشتت الاحواہ ان کی خواہشات مختلف اہلِ حق کی یہ حضرت علی کا ایک خدبے کا قول ہے کہ کہ ان لوگوں کا آپس میں متحد ہونا باطل کے لیے اور تمہارا اپنے حق سے پسپا ہونا بزدل ہونا اس پر تعجب کی بات ہے حضرت علی نے بھی اس طرح کی بات فرمائی الباطل والحق الباطل سعلب ماکر باطل یہ چعلات لمری ہے والحق شاعت وادعہ اور حق یہ مسکین اور سلح پسند وادعہ مطلب بہت نیک طبیعت بکری ہے وَلَوْلَا نَصُرُ اللَّهِ لِلْحَقِ اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو حق کے ساتھ تو باطل پر حق فتح نہ پاسکتا بہت سیدھا سادھا ہوتا ہے اہلِ حق کتنے سیدھے ہوتے ہیں بھی چاہرے لیکن اللہ ہی مدد فرماتا ہے الفضیلہ فضیلت مطلب خوبی کمال اچھی صفت اچھی اخلاق جرات علم صلاحیت لیاقت الفضیلت فرس جموح لا تنقاد الا للمتمکنین منها جموح کی زداتی ذلول ذلول کہتے ہیں بہت مطیو فرما بردار سواری کو جموح کہتے ہیں اڑیل سواری کو کہتے ہیں اچھی عادات اچھے اخلاق اچھی صفات یہ اڑیل گھوڑے کی طرح سے ہے وہ مطی نہیں ہوتا ہے مگر جو شہ سوار اچھی شہ سواری جانتا ہو اس کو قابو میں کر سکے تو آپ کے اندر توازن نہیں پیدا ہوگی آسانی سے آسانی سے علم نہیں آئے گا آسانی سے اخلاق صدریں گے نہیں جیسے گھوڑے کی سواری کے لیے بہت ریاض چاہیے ایسے ہی ان کے لیے بھی ریاض چاہیے ان کو قابو میں کرنا مشکل ہے جذبات ہے اللہ ما سباعی رحمت اللہ علی کے بہت ہی نیک آدمی اللہ نے بہت نوازا اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے شجعہ شجعہ یہ نہیں ہے کہ حق کو کہیں امن کی حالت میں بلکہ ایسی حالت میں بھی کہیں کہ تستسقل و رأ سکا آپ کو اپنا سر بھاری لگ رہا ہو کہ کب ار جائے ایسے خوف کی حالت میں بھی آپ حق بات کہیں سعادت خوشی سعادت السعادت زندگی کی خوشحالی کیا ہے نفس مطمئن ہو ضمیر خوش ہو تمانینت الزمیر راحت النفس ولیکل لعناس مقائیس ہم فی ذالک اس میں لوگوں کے پیمانیں الگ الگ ہیں ہمیں اللہ کی عبادت کا موقع مل جائے حالات درست ہوں یہ کافی ہے کچھ لوگ مال کے تعلیب ہوتے ہیں تب ان کو اتمنان ملتا ہے السدق والکذب سچائی اور چھوٹ السدق مطیت لا تہلک صاحبہا و انعثرت به قلیلا سچائی ایسی سواری ہے جو آدمی کو ہلاک نہیں کرتی اگرچہ اس کو تھوڑا سا ہلا سکتی ہے اور کہیں ٹھوکر دے سکتی ہے لیکن ہلاک نہیں کرے گی ہو سکتا ہے گرا دیں ازارامن ساقپا و زلت کہیں فضل جائے تھوڑی سی و اکذب مطیتن اور کذب نجات دے نہیں سکتی ایسی سواری ہے و انجرت بھی طویل اگرچہ خوب تیز دوڑا رہی ہو کہ ایسی سواری ہے لیکن ہلاک کر دے گی وہ آخر میں پھینک دے گی کہیں بھی کذب سر و ناجح کامیابی کا راز کامیابی کا راز کیا ہے زندگی کی مشقتوں کا مقابلہ کریں بِسَبَاتِ تَعِرِ فِي سَوْرَةِ الْعَاصِفَةِ جیسے آندھی کی سختی اور تندھی میں پرندہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے فضا میں بِسَبَاتِ تَعِرِ فِي سَوْرَةِ الْعَاصِفَةِ لَوْلَ الْایمَان الْحَيَاتُ لَوْلَ الْایمَانِ لُغْزٌ لَا يُفْحَمُ مَعْنَاهُ لُغْز کے تَمْ مُعَمَّا پَحَیْلِ اگر ایمان نہ ہو زندگی ایک پہلی ہے لَا يُفْحَمُ مَعْنَاهُ جس کا مطلب سمجھا نہیں جا سکتا زندگی میں ایسے رہو جیسے تمہیں بنایا گیا ہے بلندی کے ساتھ رہو ہمیشہ جمال الحیات زندگی کی خوبصورتی جس نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ زندگی کی ہر چیز کو خوبصورت دیکھے گا مرض ہے وہ بھی اچھا ہے تونگری ہے وہ بھی اچھی ہے فقر ہے وہ بھی اچھا ہے القوة والضعف قوة اور کمزوری القوة یہ ترک العدوان معا توفر الاسباب قوة یہ ہے کہ اسباب کے کثیر ہونے کے باوجود بھی زیادتی نہ کریں والضعف الطائش عند اقل المغریات اور ضعف کیا ہے کہ آپ جذبات پر قابو نہ رکھیں الطائش یعنی جذبات پر قابو نہ رکھیں عند اقل المغریات معمولی ترغیب کے وقت تھوڑی سی کوئی دلچسپی آئی آپ بھیگئے خواہش پر قابو نہیں رہا اسی کی روح میں بھیگئے تھوڑا سا مال کی لالچ مغریات کہہ سکتے ہیں لالچ کو مغریات تھوڑی سی لالچ میں آپ اپنے آپ پر قابو نہ رکھیں اس لالچ کے شکار ہو جائیں یہ کمزوری ہے یعنی روح کا کمزور ہونا روح کا طاقتور ہونا یہ ہے آسل اللہ تعالی ملکی توفیق عطا فرمائیں والحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ وسلم على النبی وعلى آلہ وصحابہ اجمع